بھئیہ لوگ مجھ سے ہمیشہ چلاکی کرتے ہیں یا تو میں ان کی چلاکی کی آگے چپ ہو جاتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا بولوں یا بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ بولنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا اکثر لوگ میرا استعمال کر جاتے ہیں نقصان کر جاتے ہیں میں کچھ نہیں کر پاتا آپ اس کا حل دوں بہت ہی براؤڈ ٹاپک ہے چلاکی کرنے کے تو انگینات طریقے ہیں سب سے پہلے آپ کی کچھ گلتیاں بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رائے اس کو ڈیکوڈ کریں گے سمجھیں گے اس کے گہرائی میں جائیں گے پھر آپ کو حل دوں گا لوگ کیا کرتے ہیں دوگلا پن کرتے ہیں وہ کام ان کے لیے صحیح ہے آپ نے کیا تو آپ گلت ہو آپ نے مجبوری میں چھٹی لے لی تو آپ گلت ہو ان کی مجبوری ہے تو وہ مجبوری بڑی ہے اپنی مجبوری ان کو دیکھ جائے گی لوگ تم سے اپنے وہ کام کروا رہے ہیں جو وہ خود بہت آسانی سے کر سکتے چکنی چپڑی باتیں کہکے ایموشنل بلیک میل کر کے یہ تم سے ایسے کام کرائیں گے جو ان کے لیے یا ان کے اپنوں کے لیے رسکی ہیں نقصان ہونے کے چانس ہے بدنام ہونے کے چانس ہے اس لیے تمہیں چکنی چپڑی باتوں میں لا کر یا مجبور کر کے وہ کام کروا رہے ہیں اور خود بچ رہے ہیں تمہارے حق کی بات کو تمہاری ضرورت کی بات کو لوگ پیار سے ٹال دیتے ہیں مسکر آکے ٹال دیتے ہیں دیکھ لیں گے کر لیں گے چنتہ مت کر اور تمہارا حق مر جاتا ہے تم کچھ کہنے ہی پاتے ہیں کئی بار لوگ تمہارا کریڈٹ لی لیتے ہوں گے کام تم نے کیا آگے بڑھ کے انہوں نے کہہ دیا ہم نے کیا ہے تم چپ رہ جاتے ہوگے تمہاری گلتی کیا ہے تم نہ نہیں کہہ پاتے اور نہ کیوں نہیں کہہ پاتے تم برے نہیں بننا چاہتے دوسرے کا گستہ نہیں جھیلنا چاہتے یا پھر تم نے سالوں سال کسی کے لیے کچھ کیا ہے اس کو شونے نہیں بننے دینا چاہتے اس لیے تم نہ نہیں کہہ پاتے نہ جائز کاموں کو بھی ہاں کہہ دیتے ہو ہوتا ایسا تم اندرونی من سے چاہتے ہوگی سب خوش رہے یہ تمہاری اچھائی ہے اور سب تمہاری تعریف کرے یہ تمہاری گلتی ہے ان کی اچھائی کا ان کی خوشیوں کا ذمہ دار تمہیں بننا ہے یہ تمہاری گلتی ہے میری طرح تم بھی ایک بہتی ایموشنل انسان ہو لوگوں کا من نہیں دکھا سکتے کسی کا من دکھا دیا تو کئی دن تک وہ بات تمہیں چھپتی رہے گی میں نے اس کا من دکھا دیا میں نے غلط کیا جبکہ غلط وہ تھا تم نے صرف اپنے حق کی بات کری تو بھی تمہارا من دکھتا رہے گا اپنے من کو دکھنے سے بچانے کے لیے تم اس کی نجائز بات مان لیتے ہو کئی بار اس سمیں مو سے صحیح جواب نہیں نکل پاتا بعد میں یاد آتا ہے کہ میرا طرق تو یہ تھا تھوڑے سے ہم سلو ہو جاتے ہیں تم ایموشنل انسان ہو لوگ تمہیں آسانی سے اوور پاور کر لیتے ہیں چار باتیں بولی یا ایموشنل بلیک میل کرا آسو بھا دیئے اور تم چپ ہو جاتے ہیں ان کی مان لیتے ہو بعد میں بچتاتے رہتے ہو اب میں تمہیں حل دوں گا تمہیں برا نہیں بننا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برے بن جاؤ لوگوں کو گالیا دو بلکل مت سنو لڑائیاں لڑو صبح شام نہ میں تمہیں کہوں گا چلاک بن جاؤ ان کی طرح بہت ہی گندہ سباب ہوتا ہے جو لوگ چلاکی کرتے ہیں دوسروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ویسا نہیں بننا کسی قیمت پر بھی نہ میں کہتا کوئی جینئس بن جاؤ کہ ترنت سارے ترک دماغ میں آ جائے لیکن سپشٹ بنو کلیر بنو تمہارے من کی جو بات ہے جس کے پیچھے ترک ہے تم صحیح ہو اس کو سپشٹ روپ سے ایک بار میں دوسرے انسان تک پہچانا ہے آدمی وشواس کے ساتھ یہ تمہارا خود سے کمیٹمنٹ ہونا چاہیے وہ بات من میں نہیں رکھنی کوئی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے رو رائے ایموشنل کر رہا ہے نہیں کلیر وہ بات کہہ دو کہنی ضروری ہے اور چپ ہو جاؤ تمہاری چپی تمہارا مون بھی بہت کچھ بولنا چاہیے کہ میں نے وہ اپنی بات کہہ دی وہ بات صحیح ہے وہ ہی بات جائز ہے کوئی ناجائز کام کرنے کو بول رہا ہے جو وہ خود کر سکتا ہے تو انہیں بول دو مجھے کوئی دکت نہیں میں آپ کے لئے کچھ بھی کر دوں لیکن یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہو مجھے اپنا یہ کام اس سمیں کرنا ہے جو ضروری ہے میں آپ کی بات نہیں ٹالوں گا پر یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہو دوستو ہمیشہ دھیان رکھنا کہ برا تو آپ کو بننا ہی ہوگا اس دنیا میں سو پرتیشت بھلا کوئی انسان نہیں بن سکتا جو آج اس شن میں اچھا بننے کے لئے ناجائز باتوں کو مان لے گا ہاں بول دے گا وہ لمبے سمیں میں ضرور برا بنے گا کب تک شوشل کرواتے رہو گے ایک نہ ایک دن تو پیچھے مڑو گئی نا گصہ فٹے گئی نا تب بہت برے بن جاؤ گے تو بہت نہیں بننا تھوڑا بننا ہے آج اس سمیں نہ بولنی ہے تو سپش روپ سے نہ بول دو صرف کچھ سمیں کے لئے اس انسان کو چوبے گا پھر وہ سمجھ جائے گا کہ اس کام میں اس انسان کی نہ ہے ورنہ بار بار آپ کا شوشل ہوگا آپ نہ نہیں بول پہو گے تو برا تو بننا ہی اچھا بھی بننا ہے کم برا بننا ہے کم سمیں کے لئے برا بننا ہے تو نہ بولنا سیکھو ناجائز کاموں کو نہ کرو نہیں یہ میری باؤنڈری ہے میں یہ کام نہیں کروں گا میں یہ رسکی کام نہیں کروں گا آپ کے لئے اگزام میں دوست چیٹنگ کرانے کو کہہ رہا ہے پکڑے جانے کے چانس ہے منع کر دو آپ اماندار انسان ہو منع کر دو نہیں یہ میرے اصول کے خلافے میں یہ کام نہیں کروں گا میں تیری پڑائی میں مدد کر دوں گا تیرے ساتھ ویسے کھڑا ہوں لیکن گلت کام میں نہیں کروں گا برے بنو گے پر اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ گلت کام نہیں کرے گا ورنہ وہ بار بار آپ سے ایسا ہی کام کرائے گا جب تک آپ پکڑے نہیں جاؤ گے بینا وجہ کے اور برے نہیں بن جاؤ گے دھیان رکھنا ایک نہ آج کی کل کی سو برائیوں کا ناش کر دیتی ہے آپ کا کوئی مطر ہے کوئی جان بچان والا ہے کس سے پریم ہے وہ دس میں سے ایک بار آپ سے نجائز کام کرا رہا ہے جو وہ خود کر سکتا ہے تھوڑا رسکی ہے پھر بھی کر دو کوئی بات نہیں دس بار خود کر رہا ہے ایک بار آپ سے کر رہا ہے دس میں سے پانچ بار نہیں کرائے گا آج اس کا من بہت آف ہے مود بہت آف ہے آپ کی پڑائی ہے آج آپ اس کے ساتھ چلے گے کوئی بات نہیں روز ہی مود آف ہو رہا ہے یا جب بھی اس کا چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے آپ کی پڑائی چھلوا گے ضروری کام چھلوا گے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ گلت ہے تو بہت کبھی قوار اس کو آپ کی ایسی ضرورت پڑ رہی ہے جہاں آپ کا کوئی ضروری کام چھوٹ رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ چھوڑ سکتے ہو رشتے کی کھاتے رہے بار بار نہیں بار بار مطلب آپ کا شوشڑ ہو رہا ہے اس بات کا ترنت احساس کر کے اس کو آج ابھی کہتو کسی کی کوئی مانگ کوئی بات ناجائز لگ رہی ہے آج مان لوگے تمہیں پتائے گی مجھے مہینوں تک ہی بات چھوڑے گی میرے ساتھ کیوں ہوا اس نے کیوں کیا پرشن اٹھیں گے ابھی اس بات کو ترنت ان سے کہتو اور مک دھو جاؤ من کو کھالی رکھنا سیکھو بہت زیادہ ڈپلومیٹک نہیں بننا آپ نے بہت زیادہ چلاک نہیں بننا ہمیشہ لمبے سمیں کا دماغ میں رکھ کے چل کہ لمبے سمیں میں کس سے نقصان ہو رہا ہے وہ کام آج ہی کلیر کر دینا ہے وہ بات آج ہی کلیر کر دینا ہے دوستو اپنی ذمہ داریوں کے لیے گولز کے لیے باؤنڈریز کے لیے کرتوے کے لیے مقصد کے لیے اپنے جیون کے لیے کلیر رہو آپ کے دماغ میں کلیرٹی ہونی چاہیے مجھے جیون سے کیا چاہیے میں کیسا انسان ہوں کلیرٹی ہے کتنا میرا کرتوے ہے اور کیا میرا کرتوے نہیں ہے بلکل بھی آپ کے دماغ میں کلیرٹی ہوگی تو لوگ آپ کا شوشن نہیں کر پائیں گے آپ کو اسی سمیں پتا ہوگا یہ غلط بات بول رہا ہے اور مجھے منع کرنا ہے ہاں نہیں کرنی اسی سمیں آپ کے پاس جواب ہوگا کیونکہ آپ اندر مند سے کلیر ہو ہمارے پاس جواب اس لیے نہیں ہوتا لوگوں کی بات ہوگا کئی بات میں اس لیے یاد آتا ہے کیونکہ ہم خود کے بارے میں ہی کلیر نہیں ہوتے ہمیں احساس نہیں ہو پاتا اس سمیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے ہم اس کی باتوں میں بہہ جاتے ہیں وہ کنوینس کر رہا ہے نینی یار پڑھائی تھوڑی جیون ہے مستی بھی کر لے وہ کنوینس کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو شادی شدہ ہے تو کیا ہوا مستی تو کر لے ایک بار کسی اور انسان سے غلط رشتہ جوڑنے میں کیا جا رہا ہے کنوینس کر لے گا ایک بار سگریٹ بینے میں کیا جا رہا ہے تھوڑی مستی تو کرنی ہے جیون میں جینا بھی تو ہے مان جاؤ گے بات کیونکہ یہ اپنے دماغ میں کلیرٹی نہیں ہے اپنے دماغ میں سو پرتشت کلیرٹی ہے یہ کام میرے لئے نہیں بنا یہ کام جیون برباد کرتا یہ مجھے نہیں کرنا یہ میرے اصول ہے یہ میرے رولز ہے یہ میرا مقصد ہے تو اسی سمیں آپ کے پاس جواب ہوگا تو سب سے پہلے اپنے آپ سے بات کرنا سیکھو اپنے جیون کو پڑھنا سیکھو اپنے لئے رولز بنانا سیکھو آپ کے جیون کا ایک لیول ہے آپ نے جو سیٹ کر دیا میرے کو اس لیول پر رہنا ہے اس کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا وہ ڈگمگا سکتا ہے ہلکا فلکا اوپر نیچے ہو سکتا ہے پر نیچے کی طرف نہیں جانا چاہیے اس بات میں سو پرسنٹ کلیریٹی آپ کو ہونے چاہیے آپ نے کوئی بھی کارے کیا اچھا کارے کیا اوٹ آف دا وے جا کر کیا اس سے لوگوں کا بھلا ہو شو آف نہیں کرنا میں نے کر دیا میں نے کر دیا میں نے کر دیا میں نے کر دیا لاؤڈ سپیکر پر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی اس سے لوگ آپ سے چڑیں گے کہ یہ تو بڑا مطلب انسان ہے ایک کام کیا کر دیا سو بار گارہ ہے اب بلکل نہیں بول ہوگے تو کوئی اور کریڈٹ لے لے گا دیکھا میں نے نمٹوا دیا کام تمہارا کرائے اس نے نمٹوا دیا نا کام ایسی باتیں کر رہیے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنی بات کہنی ہے پر سٹلی کہنی ہے سٹلی مطلب بنا جتائے بنا چیخے انڈیریکٹلی سمودلی اپنی بات کہہ دیلنی ہے خود کے کام کو چھوٹا بتا کے بتا دو لیکن بتا دو میں نے یہ کیا ارے چھوٹا سا کام میں نے کر دیا ارے تم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے میں نے تو صرف یہ چھوٹا سا ہاتھ بٹایا ہے چھوٹی سی مدد کری ہے سننے والے کو پتائے کی مدد بڑی ہے چھوٹی ہے آپ کو یہ دکھانا ہے میں نے چھوٹا سا کام کیا پر میں نے یہ کام کیا ہے یعنی بول دو یہ کام میں نے کرا نا اس سے مجھے بھی بہت سیکھ ملے کچھ سمجھ میں آیا ارے تمہارے لئے ایک بار نہیں بار بار آٹ آف دو جا کے میں یہ کام کر سکتا ہوں ہلکا سا جتانا ہے کم شبدوں میں ونمرتہ کے ساتھ خود کو کم دکھا کے جتا دینا ہے بتا دینا ہے میں نے یہ کام کیا ہے چاہ سینئر ہو باس ہو گھر والے ہو کوئی پی پر بولنا ہے یا تو آپ کا کام خود بول رہا سب نے دیکھ لیا تو بالکل مت بولنا بس مسکراتے رہنا وہ انسان اپنی تعریف کرے گا وہ خود نیچا ثابت ہوگا اور لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو ایک بار ضرور بتا دینا کم شبدوں میں کلیرلی انڈریٹلی بین اپنی تعریف کرے ہوئے اکثر کیا ہوتا ہے لوگ آپ کے بھلے کے کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں ارے ہو جائے گا کیوں چنتہ کر رہا ہے مجھے اپنا نہیں سمجھتا میں تیرا اپنا نہیں ہوں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کرتے ہیں نا لوگ چلاکی آپ کے ساتھ اپنا مطلب نکلواتے رہتے ہیں تو لوگوں کو چیزیں ٹال لیں ہی مت دو بول دو مجھے آپ پہ سو پرتیشت ایک ہزار پرتیشت بھروسہ ہے پر یہ کام پلیز ابھی ہوگا یہ میرے حق کی بات ابھی ہوگی مجھے آپ پہ بھروسہ ہے آپ تو بہت اچھے انسان ہو بھگوان ہو آپ لیکن ہاتھ موڑ کر کھڑے ہو جاؤ یہ ابھی ہوگا کوئی ایفین بٹ نہیں کوئی ایکسپلینیشن نہیں کر دو تاریف اس کی بلکل بھروسہ ہے ہمیشہ رہے گا پر یہی کام ابھی ہوگا کاران کوئی نہیں ہے میں پاس پر یہ ابھی ہوگا مجھے میرا حق ابھی ملے گا پہلے یہ ہو جائے باقی باتیں بعد میں کر لیں آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے مجھے تو آپ پر بھروسہ ہے آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کچھ سوچ کے کہہ رہا ہوں گا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن مجھے مانسک طور پر اس سوچ سے مکت ہونا تو یہ کام ابھی کرتو لیکن ابھی اس کام کو کروا ٹالنے والا کام مت ہونے دو اپنے ساتھ ہر انسان کو اپنی ایک منیمم لیمٹ سیٹ کر دینی چاہیے کہ میں اس سے نیچے نہیں جاؤں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا اس سے کم میں نہیں کروں گا اس سے زیادہ نہیں ساؤں گا کوئی مجھے گال نہیں دے سکتا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کام کے لئے اس سے کم مہنت آنا نہیں لوں گا اس سے زیادہ اپنا سمیں خراب نہیں کروں گا اس سے زیادہ کوئی بھی گلت کام نہیں کروں گا کوئی شراب پینے کے لئے مجبور کر رہا ہے نہیں پیوں گا اپنی ایک منیمم باؤنڈری سیٹ کر دو اس کے نیچے جانا ہی نہیں ہے چاہے کوئی کتنا رو لے بلیک میل کر لے رشتہ توڑ دے خود پر نر بھر رہا ہوں کہ میں اکیلے بھی رہ سکتا ہوں لیکن گلت کا ساتھ نہیں چلوں گا گلت نہیں بنوں گا لوگوں کے ایموشنز کی پرواہ کرنا ضروری ہے ہم سماجک وقتی ہیں سماجک انسان ہیں لیکن لوگوں میں آپ خود بھی تو آتے ہو آپ کی بھاوناوں کی آپ کے ایموشنز کی کون قدر کرے گا آپ ہی تو کرو گے اپنے آپ کو لوگوں میں بھی شامل کر کے دیکھو اگر آپ ایموشنل ہو میں بھی ایموشنل انسان ہوں میں بھی کئی بارے گلتی کرتا تھا کہ خود کی بھاوناوں کو سوچتا ہی نہیں تھا بس لوگوں کی بھاوناوں کو دیکھے جا رہا ہوں اپنا استعمال کروائے جا رہا ہوں پھر میں نے خود کو انہی لوگوں میں شامل کر لیا کہ میں بھی انہی میں صحیح ہوں اس انسان کی بھی بھاونایں ہیں ان کی بھی قدر کرنا ضروری ہے ورنہ اس کی پرسنیلیٹی اس کا وقتیت مٹی میں مل جائے گا تو پہلے اس کی بھاوناوں کو دیکھتا ہوں پھر دوسروں کی بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں بھاونا تو اس کی بھی ہے نا اس کے ساتھ اتیا چار تھوڑی کروں گا تو ایک بار تول ضرور لو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بھاوناوں کی وجہ سے آپ کی بھاونا مٹی میں مل جائے پھر فیصلہ لو اپنی بات آپ کو ہمیشہ صاف سپشت شبدوں میں آتم وشواس کے ساتھ کہنی ہے یہ ٹھان لو اس کی پریکٹس کر لو پہلے سے ہی سوچ لو مجھے یہ بات تو کہنے ہی کہنے ہی ہے یہ شب تو پہنچانے ہی پہنچانے کم شبدوں میں ریپیٹ نہیں کرنا کم بولا کرو لیکن اپنی بات پوری کہنی ہے اور دوسرے کو بول دینا ہے آپ پہلے بول لو کوئی بات نہیں پر میں اپنی بات جب کہوں گا بیچ میں مت بولنا پوری بات ایک بار سننا بس یہ ٹھان لو یہ تمہارے وقتدف کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جو میرے من میں بات ہے بینا لارے ربے کے بینا گھمائے پشت روپ سے دوسروں تک پہنچنی چاہیے ایک بار ضرور پہنچنی چاہیے پورے دن وہ کیا سوچ رہے انہوں نے کیا سوچا ہوگا انہیں برا لگا ہوگا انہیں اچھا لگا ہوگا لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کر دو ہر انسان کو آپ کی بات اچھی بھی لگیں گی بری بھی لگیں گی ہر انسان کا اپنا جیون ہے اپنی سوچ ہے overthink کرے گا وہ وہ آپ کی میماری نہیں ہے اس کی ہے کرنے دو اس کے بعد وہ نارمل ہو جائے گا اس کا دماغ چلے گا تو آپ یہ مت سوچو کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ یہ سوچو جو میں نے کیا صحیح کیا صحیح کیا تو ٹھیک ہے غلط کیا تو معافی مانگو یا آگے کے لئے ٹھان لو ایسا نہیں کرنا بات ختم اپنی دنچریا میں مست رہو ویست رہو اپنے کاموں میں مست رہو دھیان رکھنا ہمیشہ مضبوط وقتدف کے انسان سے لوگ شروعات میں چڑیں گے اس سے دور بھاگیں گے وہ برا بھی بنے گا اس کو احساس ہوگا کہ میں تو برا انسان ہوں لوگ مجھے برا سمجھ رہے ہیں میں اکیلا پڑ رہا ہوں لیکن لمبے سمیں میں اس کا وقتدف مضبوط کھڑا ہوگا لوگ اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے اس کی قدر کر رہے ہوں گے اس کو بلا سمجھ رہے ہوں گے اور جو کمزور وقتدف کا انسان ہے وہ ہمیشہ شروعات میں اچھا بنے گا بلا بنے گا لوگ تعریفیں کریں گے چنے کے جھاڑ پر چلائیں گے لمبے سمیں میں اس کا شوشن ہوگا وہ برا بنے گا تو کچھ دن برے بننے میں کوئی برا ہی نہیں ہے اچھا تب بننا جب لوگ آپ کی پرسنیلٹی کے بارے میں سوچ کے بارے میں ہاں نہ کے بارے میں کلیر ہو جائے آپ کو پہچان جائیں جب آپ کے دماغ میں لوگوں کی باتوں کا جواب نہ ہے تو مون رہنا چپ رہنا بیسٹ ہے کوئی ایکسپریشن کوئی رییکشن دو ہی مت نہ دبو نہ لڑو چپ ہو جاؤ چپ ہو کر وہاں سے چلے جاؤ کسی نے بتتمیزی بھی کری ہے اس سمیں جواب نہیں آرہا اس نے یقین دلا دیا کہ تو ہی غلط ہے بلکل چپ ہو جاؤ ایکسپٹ نہیں کرنا نہ ریجیٹ کرنا نہ لڑائی کرنی مون رہ کر وہاں سے نکل جاؤ اگری نہیں کرنا جواب دینے والا بڑا نہیں ہوتا چپ رہنے والا انسان زیادہ تر بڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو اس کی تہذیب قائم رہتی ہے وہ غلط تتھیوں پر نہیں لڑتا وہ غلط بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا بعد میں جب من میں کلیریٹی آ جائے تب فیصلہ لو اور آپ نے اگر لڑائی نہیں لڑی تو آپ بیکار نہیں بن گئے پاگل نہیں بن گئے جتنا سمجھدار ایک انسان ہوتے جائے گا اتنا ہی وہ لوگوں سے بحیزباجی کم کرے گا ان کے لیول پر نہیں گرے گا تو جواب نہ دینا کمزوری نہیں ہوئی آپ کی مضبوطی ہوئی پر آپ مضبوط رہے مضبوط کھڑے رہے جواب نیدیاں نکل گئے بولنے کو اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں پر ان باتوں کا ابھی کے لیے دھیان رکھنا جیون میں اپنانا دیکھنا لوگوں کی چلاکی کے تیر آپ تک پہنچی نہیں پائیں گے Thank you and all the best